بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس 8, 9 اور مہتر ہم اس سے بہلے بہلے لیکچر میں ہم پڑھ رہی تھے صفح قومی ہمدردی اس کے میں نے آپ کو تین پیرگراف سمچھائے تھے ابھی میں صفحہ نمبر 25 پر سیکنڈ پیرگراف سے پڑھ رہی ہوں اور اس کو اس کی رضاحت کر رہی ہیں بہت سے سنگیے اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں ایک یہ کہ ہمدردی انسان کی طبیعت بیوی ضرور رکھی گئی ہے کیونکہ جو خوبیاں خدرت ہیں اور ہیوانات کو عنایت کی ہیں انسانوں پر زیادہ تر مستحق ہیں دوسرے یہ کہ ہمدردی ایک خدرت کے خاصیت ہے جو بغیر تعلیم اور اقتصاب کے انسان کی طبیعت میں خود با خود جوش مارتی ہے کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا اور ہیوانات میں جو عقلی تعلیم سے بلکل محروم ہیں اس کا وجود ہرگز نہ پایا جاتا ہے یعنی اس سنگیر یہاں پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب اس سے پہلے ہمیں پڑھا تھا کہ جوٹوں کی وسائل بھی تھی کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں دوسرے کی فروا کرتے ہیں تو ظاہر سے جاتا ہے کہ انسان تو شکل مخلوقات ہے اس کے اندر یہ جذبت جانوروں کی نزبت زیادہ پایا جاتا ہے زیادہ وہ اس بات کا حفدار ہے کہ وہ ہمدردی کریں دوسرے کے ساتھ اور دوسرے بات کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا جذبہ ہے جس کے لیے تعلیم کا ہونا یا کچھ سیکھنے کا یعنی ایک کساب ایک کساب کے معنی ہوتے ہیں سیکھنا تو یہ اس کی ضرورت نہیں ہے یہ قدرتی جذبہ ہے ایک انسان کی فطرت میں رکھی گئی ہے ہمدردی اور جب انسان کسی کو اپنے جیسے انسان کو کسی مشکل میں دیکھتا ہے تو وہ بہت اس کی مدد پر آمادہ ہو جاتا ہے اس کا ثبوت یہ بھی ہے کہ وہ حیوانات یا جو انسان جو عقل سے محروم ہوتے ہیں یا علم سے محروم ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ہمدردی دکھائی ہمیں دیتی ہے اگر آپ دیکھیں ہمدردی انسان میں اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ کارخانہ یہ دنیا پر انتظام درہن برہن کا ہمیں گائے کیونکہ انسان اپنے ضروریات میں ایک دوسرے کے مہتاج ہیں ایک کی گاڑی دوسری کی مدد کے بغیر نہیں جائے سکتی پس اگر انسانوں میں ہمدردی نہ ہو تو یہ کارخانہ درہن برہن ہو جائے یعنی یہ کہ دنیا کا جو نظام چل رہا ہے ایک قائدے کے ساتھ ایک قانون سے اس میں بہت بڑا کردار ہمدردی کا بھی ہے اگر ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی نہ ہو تو یہ سب کچھ درہن برہن ہو جائے یعنی کہ تباہ و برباد ہو جائے اور یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان کو دنیا میں کسی کے تعبون کی کسی کی مدد کی کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہ رہے ہم سب ایک دوسرے کے مہتاج ہیں ایک دوسرے کی مدد سے ہی زندگی گزارتے ہیں اور اسی درہا سے دنیا پر نظام چل رہا ہے اس کے بعد اللہ پر آپ دیکھیں ہمارے بطن بھی ہمدردی کے اصل سے بے خبر نہیں ہے کوئے بن مانے پاؤ بٹھانی سبیل لگانی مہتاجوں کی خبر لینی بیواؤں کی مدد کرنی بیہا شادیوں میں شریف بیہا شادیوں میں شریف بیہا شادیوں میں شریف کر ایک دوسرے کا کام بٹھانا بیمار کی اعادت نائیت کی تازیت اسی طرح اور بہت سی باتیں ہمارے ملک میں بھی تائی جاتی ہیں بعض اخط یہ قدرتی خصلت جس کا نام ہمدردی ہے رشک اور تعلیم سے تمام قومیں پھیل جاتی ہے اور اس کا اثر اس سے قدر تیز ہو جاتا ہے یعنی کہ ہمارے بطن میں یہ عام رواج ہے عام دستوریں کہ لوگ بھی دوسرے کی مدد کرتے ہیں جیسے کہ جانوروں کے پینے کے لیے پاؤں بٹھانی یعنی کہ پانی کا انتظام کرتے ہیں لوگوں کے انسام پانی کا انتظام کیا جاتا ہے کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کی عادت کی جاتی ہے مزاج کرسی کی جاتی ہے کوئی مر جاتا ہے تو اس کے قرصہ کے غم میں شریف ہوا جاتا ہے تازیت کی جاتی ہے اور بہت سارے مثالیں ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں یہ قدرتی خصلت خصلت کہتے ہیں ایسی عادت کو فطری طور پر انسان کے اندر پائی جاتی ہو اگر اس میں مشک بھی ہو یعنی کہ گار بار اس اس کو دہرائی جائے اس کی ترکین کی جائے اور اس کی تعلیم دی جائے تو یہ اور زیادہ عام ہو جاتی ہے کوئی اپنے جس پر پھیل جاتا ہے اور اس کے اثرات زیادہ بہتر ہو جاتے ہیں اگرہ پیرگر آپ دیکھیں مینسپل کمیٹیاں جو سرکار نے جا بجا شہروں اور قصبوں میں قائم کی ہیں اگر آپ پورا اپنے فرض اتا کریں اور جس ورس کیلئے مقرر ہوئے ہیں اسی کو مدنظر رکھیں تو یہ بھی ہمدردی کے اچھے نمو نہیں ہیں مینسپل کمیٹیاں یعنی وہ ادارے جو شہر کے صفائی زکرائی پانی اور تمام شہر کے جو انتظامات ہیں ان کے ذمہ دال ہوتے ہیں شہرے کی یہ حکومت جگہ جگہ شہروں میں قصبوں میں یہ ادارے قائم کرتی ہیں یہ ادارے اگر ایمانداری کے ساتھ اپنے فرض اتا کریں اور ایک ہمدردی کا انصر بھی ان کے قام میں شامل ہو تو ہم دیکھیں گے کہ یقیناً تمام اسائر حل ہو جائیں گے لوگوں کے اور ایک اچھا معاشرتی نظام قائم ہوگا نیکس پرائی گا زمانہ بھی طرح طرح سے ہمدردی کی طرف مائل کر رہا ہے مذہب بھی ہم کو بہت زور سے ہمدردی کی طرف کھینجتا ہے ہندو وزمان اگر اپنے مذہبی کتابیں دیکھیں گے تو ہمدردی کی طرح سے مالا بات پائیں گے یعنی دنیا میں زمانے میں ہمیں یہ اتقاضح ہوتا ہے دنیا کا زمانے کا وہاں ساری رسونات ہوتی ہیں اخدار ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم اندردی کرنے کی طرف مائل ہوتے ہیں ہمیں تلقیب ملتی ہے کہ ہمیں دس کے ساتھ اندردی کریں ہر مذہب میں جیسے اسلام ہے یا ہندو مذہب ہے ان کی جو مذہبی کتابیں ہیں ان میں بھی بہت ایسی تعلیمات ہیں جس میں یہ تلقیم کی جاتی ہے کہ لوگوں سے کہ بامائیں اندردی کی بدت گئے ہیں آخری لیگرام پاہ ایک درخت کی نسانگرد تھی اس کی جہنیاں اس کے مختلف خاندان ہیں اور اس کے پتے ہر ایک خاندان کے مرد اور عورت جب تک درخت کی جڑ ہری ہے اس کی جہنیاں پتے بھی ہری ہیں لیکن جب جڑ کو پانی نہ پہنچے کر جہنیاں پتے سب سنچائیں گے اور جو لوگیں سمجھتے ہیں کہ ہماری کوشش سے تمام ملکی حالت کیوں کر بدل سکتی ہے ان کے قدمت میں یہ عرض کیا جاتا ہے کہ صرف دو خیال ہیں جنہوں نے دنیا کی تنزل اور درختی پر بہت کچھ اثر کیا ایک یہ کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے دوسرے یہ کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں پہلے فیال کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ نہیں ہوگا اور دوسرے خیال میں دنیا نے بڑے بڑے اجائبات زہن کی مصنف یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ پولے کام کی مثال ہے درخت جیسی ہے اس کی تہنیاں یعنی اس کی شاقیں بختلی خاندان ہوتے ہیں اور ہر جیسے تہنیوں میں تب تک جو ہے وہ اس کی تہنیاں اس کی شاقیں بختلی بھی ہرے بھرے رہتے ہیں لیکن جب جڑ کو پانی نہیں پہنچتا یا کسی وجہ سے وہ سوکتیں رکھتی ہے تو شاقیں بختلی بھی مرچھا جاتے ہیں پشک ہو جاتے ہیں تو اسی طرح سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حالت بہتر ہو تو ہمیں اپنے قوم کی حالت کو بہتر بنانا ہوگا صرف ذاتی ہمدردی سے بات نہیں کھلے گی ہمیں ہمدردی کا مظاہرہ کمہ ہوگا اور یہ سوچنا کہ ہم اکیلے کیا کر سکتے ہیں مرچنے قوم کی حالت کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں اس کے حوالے سے مصنف یہ کہتے ہیں کہ دو خیال ہیں جنہوں نے دنیا کی تنظل اور ترقی کو بہتر اثر کیا ہے یعنی دو ایسا خیالات ہیں جس کی وجہ سے دنیا میں بہت زیادہ زبال آیا ناکامیاں ہوئیں اور یا پھر یہ کہ بہت زیادہ ترقی کیا ایک خیال یہ کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے اس خیال کی وجہ سے ظاہرے کے دنیا میں نقصانات ہوئے اور دوسرا یہ کہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بڑے بڑے کارنامے انجام دیئے گئے اجارگار دنیا نے دیکھے اور اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے قامِ ہمدردی کے لیے کیا کر سکتے ہیں ہم اپنے قام کے کیا کر سکتے ہیں دیکھے ہم دیکھے گئے آپ کے یوں سے پہنے پھر ملورا کوشتر ہم کارنا پھر رہنے کانکہ رہنے کی اپنے پھر رہنے کی